اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکنا سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم نے پہلا لیکچر جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا اور اس کے اندر جو سنت کے حوالے سے ہم نے بہت سی چیزوں کو ہم زیرے بحث لائے تھے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں چند ایک چیزیں میری یاد رکھیے گا اس کے بعد میں آپ کو کچھ عبارات بھی نہ دکھاتا ہوں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب تورات انجیل بلکہ قرآن مجید سے پہلے جتنے بھی صحیفے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں تصحیف ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ان میں تصحیف ہو چکی ہے یعنی اب وہ اپنی اریجنل فارم میں برقرار نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر بعض آیات درست موجود ہوں یقینی طور پہ ہے کیونکہ میں نے خود جو پڑھی ہے بائیبل جو پڑھی ہے اس کے اندر بعض مقامات پہ بالکل اللہ کی کلام کا رنگ نظر آتا ہے لیکن بیستر مقامات آپ کو نظر آتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ انہوں نے جو ہنا کرپشن کر دیوئی ہے اس کے اندر تو میں سوال یہ ہے کہ کرپشن کیوں ہوئی اس کا جواب آ رہا ہے لیک آف پروپر ٹرانسمیشن ٹھیک ہے ایک دوسرا اس کا جواب آیا ہے کیونکہ اللہ نے ان کی تحافظ کا ذمہ نہیں لیا ٹھیک ہے لیکن اللہ نے جب ذمہ نہیں لیا تو پھر اسی اسی بات سے میں نکلوں گا تو پھر کس نے اس کی اس کی افاظت کرنے کی کوشش کی مجھے وہ بتائیں کالرز اپنی ذاتی مفاد کے لیے چیزوں کو گھرٹ دیتے تھے کرپشن علماء نے سیاست دانوں سے مال کے عوض کی ہے بلکل قرآن یہ کہتا ہے قرآن میں بڑا واضح ہے کہ ان کے پیروں نے اور ان کے علماء نے پیروں کا لفظ استعمال زبق پیدا ہوں گے اور علماء نے جو ہے نا وہ دنیا کے عوض کی حرکتیں گے ٹھیک ہے اللہ نے ذمہ اپنے لیا ہے کہ دس دین کی پروٹیکشن میں نے کرنی ہے اور وہ کیسے ہوگی قرآن اور سنت وہ رابیوں کے محتاج نہیں ہوں گے بلکہ ایک نسل دوسری نسل کو یہ منتقل کرے گی سب سے سالی سے کوئی مجھ سے اگر پوچھے نا جناب نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے میں ان سے کہتا ہوں جس طرح آپ نے والدین کو یا لوکل محلے میں جو آپ کے امام صاحب ہیں جن کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس طرح نماز پڑھا گئے ٹونٹ سے بخاری کی حدیث اس طرح نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے میں وہ ویسے نماز پڑھوں گا بھئی ابھی امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے دین مکمل تھا احمد بن حمل پیدا نہیں ہوئے تھے دین مکمل تھا مالک شافی اور ابو حنیفہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے دین مکمل تھا تو وہ کیسے مکمل تھا وہ کہاں تھا کہاں پریکٹس ہو رہا تھا عوام اس کو منتقل کرتی آ رہی تھی اپنے سینے کے اندر اپنی پریکٹس کے اندر اس کو اٹھائے ہوئے تھی اور آج تک وہ کرتی آ رہی ہے باسم جا گئی اب یہ جو بات اب آپ کو جو میں نے ایکسپلین کی یہی وجہ ہے کہ کیوں ہم روایات کو سنت سے الگ کریں گے اور روایات کو ہم اسی طریقے سے جو قرآن مجید ہے اس سے الگ کرتے ہیں اب میں یہ حبالہ دینے لگا ہوں اس وقعام کے اوپر اصول الحدیث کی وہ کتاب ہے اس کا نام ہے القفایہ فی معرفتی اصول علم الروایہ القفایہ یہ علامہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے اور خطیب بغدادی کا وصال ہوا ہے فورٹ سکسٹی تھری ہجری میں فورٹ سکسٹی تھری ہجری میں اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ایک الگ سے ایک نوٹ بک بنانی ہے چھوٹی سی الگ سے نوٹ بک بنانی ہے اس کے اندر آپ نے ایک ایک صفحہ چھوڑ دیں ایک ایک صدی کے لیے ایک صفحہ چھوڑ دیں ایک پہلی صدی کے لیے ایک صفحہ یا دو صفحہ چھوڑ دیں دوسری صدی کے لیے ایک صفحہ چھوڑ دیں دو سا پہ چھوڑ دیں تیسی صدی کے لیے چوتھی صدی کے لیے کیونکہ اب جو میں ہم پوری ڈسکشن میں اپنے جب نام لے کر آئیں گے کہ خطیب کا قول ہے امیر سنانی کا قول ہے ملالی کاری کا قول ہے یہ علامہ زرکشی کا قول ہے آپ کے ذہن میں کلیر ہونا چاہیے یہ بندہ کی زمانے سے بلونگ کرتا ہے یہ کی ہے اس علم کو کھولنے کی ایک امپورٹنٹ چابی ہے کہ آپ کو طبقات کا علم ہونا چاہیے یہ بندہ کی زمانے سے آئے صحیح ہے تو ہم آپ اس کے لیے لکھ لیں خطیب بغدادی ہیں اور خطیب کا جو مثال ہے یہ 463 ہیجری میں 463 ہیجری خطیب بغدادی اچھا ان کی ہوگا یہ کہ میں بعض زائمہ کی اوپر تنقید بھی کروں گا ان کے اچھے اور جو کیا کہتے ہیں دوسرے جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے رکھوں گا دوسری سائٹ بھی سامنے رکھوں گا اور ان کے کتابوں پر بھی گفتگو ہوگی تو آپ اس سکوڈر کا نام لکھیں گے تو اس کے مطلعے کے نوٹس ہوں گے تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اس انفرمیشن کو بیٹ اپ کرنا ہے یہ علم رجال کا علم ہے یعنی اس کے اندر ساری معرفتی رجال کی ہوتی ہے جتنا زیادہ رجال کو سمجھتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس علم میں آگے چلا جاتا ہے اچھا اب خطیب بغدادی ان کی کتاب ہے القفایہ فی معرفتی اصول علم ربایہ یہ اصول الحدیث کی بنیادی یعنی کہ جو پہلی کتابیں جو لکھی گئیں ہیں بلکل ابتدائی کتابیں جو لکھی گئیں ہیں یہ ان میں سے یہ کتاب مانی جاتی ہے اور دلکل ہے بھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور القفایہ کے اندر امام حطیب بغدادی نے یاد رکھیے تھا ایک اٹیمٹ کی ہے ہم اس پوائنٹ کی طرف بادلہ گبارہ آئیں گے اصول الفقہ اور اصول الحدیث کو ملانے گی انہوں نے کوشش کی ہے خود جو تھے یہ شاقی تھے اور اشری تھے اس لیے بہت سی ایسی بحثیں یہ بہت نکتہ یاد رکھے گا بہت سی ایسی بحثیں جن کا تعلق اصول الحدیث سے نہیں تھا وہ محدثین کے ہاں معروف نہیں تھی ان کے کلام میں وہ چیز موجود نہیں تھی وہ خطیب بغدادی نے پہلی مرتبہ انٹروڈیوز کروائی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اصول الفقہ سے ملانا چاہ رہے تھے جو متواتر کی ڈسکشن ہے متواتر کی ڈسکشن کو اصول الحدیث میں انٹروڈیوز کروانے والا آدمی خطیب بغدادی ہے اور اس سے پہلے آپ کو یہ ڈسکشن محدثین کے ہاں نہیں ملتی کہ متواتر حدیث کیا ہوتی ہے چلیں یہ تو متواتر کی اوپتر آگے جا کے بات کروں گا میں آج اللہ نے چاہا تو ہم شروع کرلیں گے پروچیس ساتھ میں آئی تو لیکن میں ان کی الكفایہ سے میں ایک سمٹنس پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ میں پڑھ رہا ہوں میرے پاس جو الكفایہ رکھی ہوئی ہے یہ مکتبہ ابن عباس کی پبلشن ہے اور اس کی دوسری جلد ہے اور یہ پیج نمبر ہے بابو ذکری ما یقبالو فیہی اس کا باب انہوں نے تائم کیا ہے کہ کس میں خبر واحد کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کے اندر خبر واحد کو قبول نہیں کیا جاتا اب سنویے وہ کیا کہتے ہیں یہ جو پوری ڈسکنس میں قابل کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری بات فقاہا کرتے ہیں یہ محجسین بات ہی نہیں کرتے ہیں یہ بات ساری فقاہا کرتے ہیں محجسین یہ بات نہیں کرتے ہیں اچھا میں جس چیز کے اندر ایڈرسٹنگ ہوں انڈرسٹنگ ہوں وہ یہ ہے اب سب سے پڑھنے کا کہ عقیدے میں تو نہیں ہوگی ابواب الدین سے مراد میں آپ کو بتاتا چلوں ابواب الدین سے مراد عقیدہ ہے چلیں یہ بات سمجھئے گا یہ نکتہ لکھیں یہ پہلے نکتہ لکھیں بڑے دھیان تمجھوں کے ساتھ ابواب الدین ابواب الدین عقیدے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیاتا ہے ٹھیک ہے اصول الدین یا ابواب الدین تو اس کے اوپر خطیب بلدادی یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد کو تو ہم عقیدے میں قبول نہیں کریں گے ہاں اس کے علاوہ جو احکامات ہیں احکامات ہیں ان کے اندر قبول کریں گے کیونکہ وہ سنواتے ہیں فَإِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ فِيهَا مَقْبُولُ وَلْعَمَلَ بِهِ وَاجِبُ فائن فائن اچھا جب یہ بھی لکھ دیا یہ تو بات ہوگی جیسے ساری چھچی باتیں ہوگئیں جو ہم نے سننی تھی اچھا لیکن آگے انہوں نے کچھ ایک عجیب بات کی وہ کیا کہتے ہیں سنیں نرہ کہتے ہیں وَلَا يُقْبَلُوا خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي مُنَافَاتِ حُکْمِ الْعَقْل نمبر ایک عقل کے جو مسلمہ کا وائدہ اس کے خلاف ہوگی آپ اس کو قبول نہیں کریں گے دوسرا وَحُکْمِ الْقُرْآنِ السَّابِطِ الْمُحْكَمِ اس کو قبول نہیں کریں گے آگے وَسُنَّتِ الْمَعْلُومَةِ اس کو قبول نہیں کریں گے اب سنت المعلومہ کے بعد ایک اور اب استعمال کرتے ہیں وَالْفِعْلِ الْجَارِ مَجْرَى السُنَّةِ یہاں پر اس طریقے سے انہوں نے ایک سننہ المعلومہ اور پھر وہ چیز وہ سنت جو جاری ہو جاتی ہے جس کو ہم بسیقل سنت کہہ رہے ہیں اگر اس کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اچھا کوئی بڑے مزیگی بات بتاتا ہوں اس کے نیچے میں پاس کتاب جو ہارڈ کواپی میں رکھی لیا ہے اس کے محقق صاحب نے ہاشیہ لگایا ہے اور ہاشیہ لگا کے انہوں نے بڑا شور مچایا کہ فطیب نے یہ کیا بات کر دی اور ایسا نہیں ہے بلکہ ہم اکل کے اوپر حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو فوٹت دیں گے اور پھر وہ ساری کہانیوں کو دانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اگر ہمیں کنفرم ہو جائے تو پھر وہ کون سا بے وکوف ہے جو کہے کہ میں اپنے اکرم کو فوٹت بھونگا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ اخبار اہاد سے ہمیں سرٹنیٹی نہیں ملتی بہت سے موتازلہ کی طرح اور زیبیہ کی طرح بھی میں یہ بلیب نہیں رکھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا میں یہ بلیب نہیں رکھتا کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا میں ان مربیات کو میرے پاس دو انٹرپیٹیشنز ہیں یا تو یہ ہے کہ جادو اٹیمپ ہوا لیکن آپ کے اوپر بلکل ذرہ برابر نہ تو آپ کے جسم اکثر پر اس کا کوئی اثر ہوا نہ تو آپ کی روح پاک کے اوپر نہ آپ کے ذہن مقدس کے اوپر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اثر ہوا اور وہ ایک حرکت ہوئی تھی جو یہود نے کی تھی اس کے بعد پھر رابیوں نے کہانیاں بنائی رابیوں نے کہانیاں بنائی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قصہ ہوا ہی نہیں سرے سے اور ان کا وقتوں نے کیسے نے جھوٹ گھڑ کے منصور کر گیا چلیں اب محبت سے تہین آپ مجھے بتائیے یہ مکی سوٹتے ہیں کہ مدنی سوٹتے ہیں تو یہ واقعہ مدینہ کا ہے کہ مکیہ کا ہے یہودیوں نے مکیہ میں جادو کیا تھا مدینہ میں کیا تھا اب آپ خود سمجھ گئے جو اس لیے ایسے نہیں تھا پھر جو شاہرن دول میں جو باتیں چلی چلائی آ رہی ہیں آنکھیں بند کر کے اس کو مانتے چلے جاؤ ایسے ایسے تھوڑی ہوگا اگر تو یہ مکہ میں نازل ہی اچھا کہتے ہیں نہیں دو مرتبہ نازل ہی تھی کیونکہ پہلی مرد مکہ میں نازل ہی تھی پھر جب یہ دوبارہ جب جادو ہوا تو اس پر دوبارہ نازل ہی تھی قرآن کہتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ظالم ہیں جو کہتے ہیں کہ تم نے اس شخص کی تباہ کرتے ہیں جو مسحور ہے مثلا ظالم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم مجنون کی اتباہ کرتے ہو قرآن یہ بولتا ہے کیا ہم مانتے ہیں کہ ہمارا نبی مجنون ہے یہ شاید کسی شاعر کا کلام ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر اللہ کہتا ہے نا 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 کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ شواراتوں سے ایک جگہ پہ بس شواراتوں سے تبھی ہم وہ لفاغ ہوں ٹھیک ہے تو وہی قرآن کہتا ہے کہ یہ ظالم مسحور بھی کہتے ہیں مسحور وہ آپ مان لیتے ہیں کہ ہاں 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 وہ ہوا دی وہ ہو گیا تھا قرآن کے ظاہر کے بلکل صلاحات ہیں یہ فورا قصہ پوری سٹوری قرآن کے ظاہر کے صلاحات ہیں اس میں ایسے ایسے مسائل ہیں ایسے سے مسائل ہیں کہ اگر کسی نے ملک نشست نرائے نہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ماننے سے ہوتا کیا ہے اس سے مرادہ سننا ہے جو ہم نے کل ڈسکس کیا جو عمت میں جاری ہو جاتا ہے اچھا آپ کو میں نے کیوں بتایا اس نے بتایا کہ اچھا اب آپ کہیں گے آپ کو پتا ہے کہ احناف میں سے احناف میں سے وہ کون کون لوگ ہیں جو اس جادو والی بات کا انکار کرتے ہیں کوئی مجھے بندہ نام بتا سکتا ہے ہموں کا شیخ خطابک ہمارے دور کے اندر شیخ خطابک بڑے ہنفیاں امام میں سے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں اس سے پہلے امام ابو بکر جسال سے ایک اور نام آپ کو میں دیتا ہوں آپ شرط کی انفرمیشن میں گافہ ہو جائے گا امام خدوری بھی نہیں مانتے اس کو خدوری بھی نہیں مانتے ان کی کتاب تجرید کے اندر تجرید میں ان نے اس پر تفسرہ کیا ہوئے اچھا جسال سے کسی لئے در بول دیا ہوئے جو آپ پڑھیں احکام القرآن اس کی تفسیر چیک کر رہی گا نہیں مانتے اس بات میں کیوں نہیں مان رہے بلکہ جسال سے تو جملہ ہے کہ یہ جو ملحدین ہیں انہوں نے اس کہانی کو گڑا ہے مثلا اگر ہم احکام القرآن اگر اوپن کرتے ہیں اگر جسال سے مل جاتی ہے باب اس صحر وحق وصاہر اس کے اندر آجاب پر جل گیتی ہیں یہاں پر انہیں گفتو فرمائی ہے بہت تفسیلی رفتی جو ہے یہ پڑھنے والی گیا ہے احکام القرآن میں سے نازمی بھول کے پڑھئے گا وہ جو ساتھ نے لکھا ہے یہ سنتے جائیں یہ اس مقام سے پڑھیں اس کو وَقَدْ أَجَازُ مِن فِعْلِ السَّاحِلِ مَا هُوَا طَمُّ مِنْ هَادَا وَأَفْضَعُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ زَعَامُوا أَنَّهُمْ زَعَامُوا أَنَّ النَّبِّيَ صَلَّى اللَّهِ وَالِهِ 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 سَلَّمَا سُحِرًا آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ سحر ہوا وَالِلَّ السِّحْرَ عَمِلَ فِيهِ حَتَّى قَالَ فِيهِ یہاں تک کہہ دیا گیا اِمْنَهُ يُتَخَيَّلُ لِي أَنِّي أَقُولُ الشَّيْءَ وَأَفْعَلُهُ وَنَمْ أَقُلْهُ وَنَمْ أَقُلْهُ وَنَمْ أَقُلْهُ کہتا ہے ان کے بھی یہ قیثت ہوتی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے گویا کہ کچھ چیز کی ہے یا تو بات کئی ہے یا تو عمل کیا ہے حالانکہ وہ نہ کیا ہوتا اور وَأَنَّا اِمْرَادَنْ يَهُدِيَّ اس لئے جادو جہاں نے وہ کہاں نیچلا دی جبراللہ السلام آئے انہوں نے آکے خبر دی اور بتایا کہ یہ فنافلا چیزیں کوئے میں پڑھیں ہوں اس کو نکال دیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے نکالا اس لئے وہ معاملات ٹھیک ہو گئے کہتے ہیں وَمِثْلُ حَاظِهِ الْأَخْبَارِ ٹھیک ہے نا مِنْ وَدْعِ الْمُلْحِدِينَ مِنْ وَدْعِ الْمُلْحِدِينَ تَلَعُبًا بِالْحَشْرِ یہ نہیں سنیں نفس کیا لکھتے ہیں اور یہاں پر آپ کی یہ بخاری کی حدیث ہے ٹھیک ہو گیا اس لئے نہیں وَلَا يُفْلِهُ السَّاحِرِ حَرِشُ وَطَاء اور اس لئے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے we don't believe that ایون امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک منفول ہے کہ وہ جادو کی حقیقت تک کے قائل نہیں تھے کہ جادو حقیقت میں کوئی افیق تکتا ہے فید ہے کہ اس کو نبیہ کیا اتنا ڈال دینا کہ وہ کسی نبی پر اثر جا سکتا اب بتانا کیا مقصود ہے کہ جب ہم بات کریں نا اخبار احاد کی تو اخبار احاد کس طریقے سے آپ کے حمد آپ کو پریشان کرتی ہے اگر آپ کو قرآن کلیر نہیں ہے قرآن کے محکمات کلیر نہیں ہے قرآن بات کیا کر رہا ہے مقام نبوت کیا ہے آپ پھس جائیں گے بہت برے طریقے سے پھس جائیں گے لوگوں کے ہاتھوں یہ جو روابات میں ہر پر دیکھیں ہیں تو کیا اب کیا کریں ہم زخیرہ حدیث کو اٹھا کے سائیڈ پر کر رہیں نہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس زخیرہ حدیث کو کما حکوم ماسٹر کرنا ہے ٹیکشن کی جا سکے ان کی حفاظت کی جا سکے اور جو صحیح دین جو صحیح انڈسٹینڈنگ ہے چیزوں کی وہ آگے ڈلیگ ہو رہے ہیں با سمجھا یہ یہ چیز آپ کو میں نے آپ نے دکھا دی اندرہ واضح رکھیں چیزے کیا ہے یہ ہو گیا معاملہ علکی فائیہ کا یہاں سے اب ہم چلتے ہیں میں ایک نیا ٹاپک اپ شروع کرنے لگا ہوں اپنا ذہن ذرا اس اعتبار سے بہت واضح کر لیں کہ ہم متواتر کے اوپر آج گفتور جوہنا وہ شروع کرتے ہیں متواتر حدیث کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا جوہنا وہ معاملات ہیں اچھا پہلی چیز متواتر کے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ علم حدیث کا موضوع نہیں جائے پہلی چیز یہ علم حدیث کا یا علم روایت کا موضوع نہیں ہے یہ جملہ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور اچھا پھر اپنی چیز سمجھنے گا یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر حدیث ہوتی ہے یہ علم روایت کا موضوع نہیں ہے سرے سے ایک دوسرا یہ اصلاً جو چیز متواتر ہوتی ہے یہ دو ہے ایک وہ ہے جو اصولیین کا تواتر ہے اوکے اصولیوں کا تواتر اور دوسرا ہے میں نفس جان بوچھ کے لکھ رہا ہوں یہ والا متاخر محدثین کا تواتر اصولیوں سے میری مراد اصول الفقہ کے اور جو عقیدہ کے علماء ہیں وہ لوگ ہیں اور متاخرین محدثین سے مراد میری حطیب بغضادی کے بعد سے جب سے یہ ڈسکشن متواتر کی آئی ہے نا اس کے اندر ابن سلاغ لے لیں اور بعد کی جو لوگ لے لیں حافظ نے حضر ہو گئے اور یہ سارے ان کی جو لوگ ہو گئے یہ سارے لوگ اس سے مراد ہیں یاد رکھیں کہ اصولیوں کا تباتر وہ ہے اور بلکل وہی ہے جو کل ہم نے سنت کے کانسپٹ میں ڈسکس کیا ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے با سمجھا رہی ہے اب اصولی کیا کہتے ہیں اصولی کہتے ہیں اس کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے بیان کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو جی ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو اچھا ایسی کوئی اور جاں دیکھیں جو محدیسین جب یہ بات کرتے ہیں کہ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کو اتنی تعداد میں روایت کیا گیا ہو مثلا آپ کو وہ چیزیں لکھتے ہیں اس کے اندر جو بیان کرتے ہیں میں وہ لکھتے ہوں آپ کو وہ پہلی جو لکھتے ہیں کہ تعداد ایسی ہو بڑی تعداد اور ہر طبقے میں موجود ہو یعنی بڑتی چلی جائے اگر ایک طبقے میں اگر پانچ لوگ ہیں تو اگلے طبقے کے اندر کوئی ڈبل ہو جانے چاہیے اس سے پھر اور ڈبل ہو جانے چاہیے ایکسپونینشلی گروہ کرنا چاہیے ہر طبقے میں موجود ہو کیا بڑی تعداد ہو اور وہ ہر طبقے میں موجود ہو ٹھیک ہے یہ اچھا یہ جو نے شرط لگائی ہے کہ بڑی تعداد ہو آپ کو میں ایک بڑی عجیب چیز بتاتا ہوں اور اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا انکار کرنے والا کافر کافر اور 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 اگلی چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ علمِ یقینی ہے ٹھیک ہے نا جو حروری ہوتا ہے اس کا فائدہ دیتی ہے اچھا یہ چیز یہ پوائنٹس آپ کو سمجھ آئے ہیں محدثین کیا کہتے ہیں ایک تو بڑی تعداد ہونی چاہیے ہر طبقے میں موجود ہونی چاہیے اس کو جو انکار کرے گا وہ کافر ہو اور وہ علمِ یقینی کا فائدہ دے اچھا آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ کوئی ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس حدیث کا روایتاً انکار کر دے تو وہ کافر ہو گیا کوئی ایک حدیث بھی اب آپ کہیں گے آپ کہیں گے وہ جو روایت ہے من قذب علی متعمدن سب سے بڑی سب سے فیمز مثال ہے اس باب کے اندر جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ اپنا ٹھکانہ پر پڑے اور کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اچھا چلیں اس کے اوپر ہاں روایتاً انکار کر دے کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ اس آئیڈیا کو ڈیکلائن نہیں کرے گا یعنی وہ یہ تو مانے گا کہ ہاں بھئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر چھوٹ باندھا اس نے تو جانا جہنم میں ہی ہے لیکن یہ بات کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی اس پہ مجھے شکل آپ ایسے آدمی کو کافی ڈیکلیت نہیں کر سکتے اس نے میں نے کہا ہے کہ وہ روایہ جاتاً اگر اس کا انکار کر اچھا آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر من قذبہ علیہ متعمدن کا کوئی شخص روایتاً انکار کر دے وہ کہے کہ مجھے راویوں پر اعتماد نہیں ہے جتنے راوی ہیں مجھے ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس بات کو پھر بھی صحیح مانتا ہو کیوں کیونکہ قرآن میں آیا ہے نا اور جگہ جگہ پر کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ان لوگ نے کتاب لکھ دی یعنی جھوٹ بان دیا اللہ کے اوپر اس کے رسول کے اوپر اور کہہ دیا یہ اللہ جی طرف سے ہے کیونکہ انہوں نے تاکہ لیا اشترو بھی سامن تو وہ فائدہ اٹھا لیں وہ پورا دے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس کی اوپر ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کے حکمات میں جھوٹ باندھا یہ کہنا پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس کانسیپٹ کو لے گا کہ جس نے نبی پر جھوٹ باندھا اس نے تو کبارہ کر لیا اب اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح بیان فرمایا اس نے مجھ پر جان بوجھ کر باندھا اسے چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ آپ کو اس کی اصل قرآن میں سمجھ آئیے کوئی قرآن میں یہ آئیڈیا کہاں پر لکھا ہوئے اگر کوئی شخص کہے کہ میں ان لفظوں پر مجھے اعتماد نہیں ہے مجھے ان لفظوں پر اعتماد نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذبہ علیہ متعمدن کیا آپ اس کو کافر ڈیکلئر کریں گے آپ کہیں کہ لیکن اس کی نبوے جو ہنا نبوے صحابہ سے مروی ہے یہ اسی صحابہ سے مروی ہے یار اس میں سے یہ جو نبوے اور اسی کا نمبر تم بتا رہے ہو نا ان میں سے آدھے سے زیادہ نمبر تو وہ ہے جس کی سنت کے اندر کوئی قذاب بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی مشکل سے اس حدیث کی جو صحیح صحابہ کے ساتھ جو صحیح صحابہ کے ساتھ جو روایت آتی ہے نا آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ اٹھارہ سے 20 کے قریب پہنچتی ہوگا الفاظ کا انکار کرنی وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا کہ نبیٰ اکرم صلح نے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا مثلا کہ کسی مگر یہ کہہ دے مجھے نہیں پتا میرے دل میں اعتماد نہیں ہے کہ نبیٰ اکرم صلح نے ایسا فرمایا کہ نہیں فرمایا ایسا کہنے سے کیا وہ قافر ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ جتنی بھی اخبار ہیں جتنی مرجج آپ آسانی اٹھا کر لے آئیں جب تک یہ سنت کے لیول پر ترانسمیشن اس کی نینہ ہوتی تب تک یہ چیز اس لیول تک نہیں جاتی کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے میں آپ کو ایک چیز سنجھاتا ہوں اس کا جو کانسپٹ ہے کہ نبی کے اوپر جھوٹ باندنے والا جہنمی ہے یہ ایک ایسی بات ہے اگر آپ کسی دکاندار سے پوچھیں گے جو پلکل بھی زیادہ علمی نہیں رکھتا بس فپاند وقت جاتا ہے ماس پڑھ کے آ جاتا ہے دکان اپنی کھول لیتا ہے سبزی کی پیڑی لگاتا ہے اسے پوچھنا یار اگر کوئی مندہ نبی پہ جھوٹ بولے تو اس کا کیا حکم ہے پھر وہ شاید علماء سے ایک ہاتھ آگے چلا جائے گا اس کو قتل بھی کر دو وہ جہنمی ہے کس آخر رسول ایسا ہے کی نہیں ایسا ہی ہے نا اچھا اس کو نہیں پتا کہ پیچھے من قذب علیہ متعمیدن وہ روایت موجود ہے اس نے یہ بات کیوں کی ہے کیونکہ یہ گون ہے یہ بات گون ہے یہ سنت میں اس طرح ٹرانسویٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ سب کو پتا یہ بات کہ نبی پہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا اچھا جب اتنی چیز سمجھ آگے پیچھے گا ہے کہ پھر کسی راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال نہ ہوا کیونکہ راوی الفاظ و منا دونوں کے ناقل ہیں لیکن کسی راوی کیا جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں اس کا جواب ہاں میں ہے وہ جو گھڑنے والے لوگ تھے نا وہ بے وکوف نہیں تھے جو حدیثوں کو بھٹتے تھے یقین کریں ایسی ایسی روایات ہوتی ہیں جو کسی قابل اعتماد شخص سے آتی ہے ایک ہی سند ہوتی ہیں دو سند ہوتی ہیں ہمیں اس کے پر اعتماد ہوتا ہے کہ پھر کچھ بات ہے اس کے اندر ایک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کنور ہوتا ہے ہمیں نظر آ جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے اور ایسی روایتیں ہوتی ہیں جو تیس تیس افراد سے مروی ہوتی ہیں لیکن دیکھ کو اتمنان ہی نہیں ہوتا تو محدثین اس کے باوجود اس کی پر موضوع ہونے کا حکم ہے نہیں ماننی ہونے اچھا وہ لوگ جو کہتے ہیں یعنی جو محدثین میں جو کہ کوئی متواتر اگر حدیث ہو اور متواتر جو حدیث ہوتی ہے اس کا انکار کرنے سے متواتر حدیث کا انکار کرنے سے لوگ کافر ہو جاتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ من کنت مولا ان کے نزدیک متواتر ہے کہ نہیں من کنت مولاہ فعلی المولا متواتر ہے آج کے محدثین اس کو متواتر ڈیکلیئر کرتے ہیں امام سیوتی نے اس کا تواتر میں ذکر کیا ہے شیخ الاسلام نے بھی شیخ الاسلام علامہ راکٹر محمد تعالی قادر صاحب نے اس کی اوپر متواتر ہونے کا قول کیا ہے اور کہا گیا کہ یہ ایک سو بیس صحابہ اکرام سے مر گئی ہے ایسا ہے کہ نہیں اب متواتر ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو کہے کہ میں من کنت مولا ہوں فعلی المولا کو ضعیف کہتا ہوں اس کے لئے کیا حکم ہے وہ کدھر گئے متواتر کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے نصبر رایہ نصبر رایہ نصبر رایہ کس کے کتاب ہے کسی کو پتا ہے نصبر رایہ زیلعی کی جمال الدین زیلعی ہنفی محدث حافظ زین الدین عراقی کا دوست حافظ زین الدین عراقی نے اور حافظ ان دونوں کی بڑی حافظ میں کلوزنس تھی اور ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جو حافظ زین الدین عراقی نے جو احیال و مدین کی تخریج کی ہے اس میں زیلعی نے بڑی مدد کی ہے تو امام زیلعی کے مطالق لکھ لیں تھی کہنا ہے یہ دیکھیں ایک مقام پہ جا کر وہ لکھتے ہیں یہ سنیے گا کسی ایک کسی بات کریں کوئی ایک جو جہر سے مطالق جو حدیث ہے یہ بسم اللہ کی مطالق جو حدیثیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کلیر نہیں ہے بخلاف ہی حدیث الاخفاء فَإِنَّهُ صَحِيْهُنْ 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 وَالْمَسَنِيدِ وَالْمَسَنِيدِ مَعْلُوفَةِ وَالْسُنَدِ مَشْهُورَةِ یہ دوسری اقفات ہی حدیثیں ہیں یہ بات پک ہی کرنے کی یہ صرف خنفیوں تک انہیں محدود نہیں ہے بلکہ محدثین کے ہاں بھی یہ قائدہ پایا جاتا ہے کہ کس مقام پر قصت الرباط ترجیح ہوتے ہیں کس مقام پر ترجیح نہیں ہوتی آگے سنیں وَهُوَ قَوْلُونَ دَعِيف یہ انہوں نے رب کر دی ہے وَهُوَ قَوْلُونَ دَعِيف زیلعی نے لیکن بتاؤں یہ بات پوری طرح ایسی نہیں آگے سنیں لِبُعدِ احتمالِ الغلطی عَلَى الْعَدَدِ الْأَكْسَر اب زیلعی اس قول کو زعید قدار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ احتمال جو ہے نا یہ اس راو ہو جاتا ہے اچھا کہتے ہیں وَالِحَازَ جُعِلَتَ الشَّحَادَةُ لَزِّنَا عَرْبَعَا یہ انہوں اکبر الحدود واقع اس کی لیزنز دیتے جا رہے ہیں اوکے کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں کہ وہ حدیث جہب وَإِنْ كَسُورَتْ رُوَاتُهَا لَاكِنْ نَهَا كُلَّهَا ضَعِیفَا آگے جو اللہ سننی ہوگا وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ كَسُورَتْ رُوَاتُهُ کتنی ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جس کے رواات بہت زیادہ ہوتے ہیں وَتَعَدَّدَتْ تُرُقُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِیفَ اور پھر وہ حدیث اس کے بعد جو ضعیف رہتی ہے آگے کہتے ہیں بَلْ قَدْ لَا يُزِیدُ لِحَدِيثَ كَسْرَتَ تُرُقِ كَسْرَتَ تُرُقِ بلکہ ہوتا ہے کہ جتنے بات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب حدیث کے تُرُق بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس میں زوف کے سوا کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں ہوتا یہ جنہوں نے بات کیا ہے نا کہ جب بعض ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جن کے تُرُق بڑھنے سے ان کے زوف کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا ہے یہ بات تلکل درست ہے آپ لوگ اس پر مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ جب آپ آگے اور سن میں جائیں گے البتہ انہوں نے یہ جو اگزیمپل کے طور پر یہ مند کن کو مولا یہاں پر پیش کی ہے آپ کہہ رہے ہیں متواتر ہیں زہلی کی اوپر کیا فتحہ لگے گا زہلی کوئی وہ فقی نہیں ہے جس کو حدیث تاتا بتانا ہوئے وہ نصب رایا لکھ رہا ہے اس کی نظر ہے مدون کے اوپر اب بتائیں اتنی بات سمجھا رہی ہے نا کہ تکفیر کرنا آسان نہیں ہوتا صور الحدیث کی کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ جو متواتر حدیث کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے پھر آپ ہر حدیث کو متواتر ٹکلیر کرتے چلے جائیں یہ بھی متواتر یہ بھی متواتر اس کی سمجھوں کو جمع کر گئی پھر جب آپ پیچھے جائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کیسے پائے کے لوگ ہیں جو آپ کے بنایاوے متواتر حدیث کو وہ تو مان ہی نہیں رسلے سے وہ تو اس کہہ رہی ہے ضعیف ہے مان نزی کی حدیث بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور میں تو اس پر یہ جملہ بولوں گا اگر من کنتم مولا حدیث ٹھیک نہیں ہے تو کوئی حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے جس طرح کے اس کے طرق ہیں جس طرح کے آلہ درجہ کے اس کے رواعت ہیں اگر حافظ زہلعی رحم اللہ اگر میرے پاس موجود ہوتے اس زمانے میں ہوتے تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا دور دست بوسی کر کے وہ ساری رات بیٹھ گز پر گفتگو کرتا ان کے ساتھ ان کو منوا کے چھوڑتا کہ آپ نے یہ بات غلط کیا اس مقام کی اسی طرح حدیث تیر حدیث تیر حدیث ہے کیا کہ جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پرندہ کھانے کے لیے پیچ کیا گیا تو آقا جوہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میرے پاس وہ شخص کو بیج جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ القریم تشریف لائے اور انہوں نے آقا جوہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا تناول فرمایا اچھا چلیں یہ زہبی نے ایک جنلہ میں نکل کیا ہے ابن ابی دعوت کا ٹھیک ہے یہ کتاب شیر ہو لیا لیکن یہ بات سمجھ جائی جملہ سنیے گا اور اس سے اب تحصب کا حال دیکھئے گا کیا تھا تو چل رہا تھا ابن عدی کیا کہتے ہیں سمعت علی بن عبداللہ داہری یطول میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابن ابی دعوت سے حدیث الطیر سے متعلق سوال کیا انہوں نے کیا کہا انسحہ حدیث الطیر فانبوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال لی ہو گیا اگر حدیث الطیر صحیح ہے تو فی النبوت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتل ہو جائے گی کیا انسیکیورٹی آپ لوگوں کو فضول قسم کی بندے نے جانا وہ بقواس کی گئے اس مقام کو بقواس کی گئے وَقْلَامُ النَّحْسُنُ بَقْوَاسُ کی گئے بَلْ مُقُوَتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تعداد میں ہو اور ہر تبدے میں موجود ہو ایسی کوئی ایک حدیث نہیں ہے کہ جو ہر تبدے میں جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ ہر تبدے میں اس کی تعداد رابطیوں کی بڑھتی چلی جائے بڑھتی چلی جائے بڑھتی چلی جائے کوئی ایک حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے لہٰذا کسی حدیث کا انکار کسی حدیث کے لفظ کا انکار کرنے والا یا یہ کہنے والا مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا یہ کہنے والا کافر نہیں ہو سکتا ہاں اگر اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے قرآن اس کی تائد میں ہوئی ہے واضح ہے جیسے کہ میں نے اگزامپل دے دی تھی اور سنت اس کے اوپر واضح ہے اور پھر وہ اس کانسپٹ کا اس معنی کا انکار کرتا ہے اس کی تکفیر ہوگی یہ قائدہ ہے آزم یہ آپ کو محرر ہو کے یہ بات سمجھ آگئی ہے پکی ذہن میں بیٹھی کیا نہیں بیٹھی کہ کس کی تکفیر کرنی ہے کوئی شخص اگر کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں آپ کی فلان حدیث کو نہیں مانتا کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے میں نہیں مانتا اس بات کو تو یہ کہنے سے وہ کافر نہیں ہوگا ہاں اگر وہ بات ایسی ہے کہ قرآن بھی اس کی اوپر واضح دلالت کرتا ہے اور سننا بھی اس کی پر واضح دلالت کرتی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو ایسی صورت میں اندر اس کے معنی کا انکار کرنے والا ضرور دن سے خارج ہو جائے اچھا یہاں پہ ہے کہ متواتر حدیث کا معنی کا انکار کرنے والے پر تکفیری حکم لگیں گے صرف الفاظ انکار حکم نہیں آئے گا ضرور نہیں ہوتا مثلاً اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مل کنتو مولا فعلیون مولا اگر یہ متواتر ہے مال نے سنت کے اعتبار سے یہ متواتر بنتی ہے جو متاثرین نے کرائٹریہ سیٹ کیا اس کے اعتبار سے تو بنتی ہے لیکن حضور آج بھی یہ کہے کہ میں علی کو مولا نہیں مانتا آپ اس کو کافر کہیں گے نہیں کہیں گے آپ کوئی پتہ آپ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے آپ نے یہ پچھے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیے گا حصول الحدیث اس کے دو سائیڈے ہیں ایک ہاتھی کے کھانے والے دانت ہیں ایک ہاتھی کے دکھانے والے دانت ہیں یہ ہاتھی کے دکھانے والے دانت ہیں بس اوکے تو جب آپ کو یہ میں نے واضح کر دیا کہ اصلاً تواتر جس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے نا وہ اصولیوں کا تواتر ہے اور اصولیوں کے تواتر کے اوپر ہم کل گفتو کر چکے ہیں یہ تقریبا جمعہ ہوتا ہے یعنی سارے محنت ہیں سارے محنت ہیں یہ کیا چیز ہے لیکن جو محدثین کا جو تواتر ہوتا ہے نا نا یہ اور چیز ہے اس کے انکار سے کوئی کفر شفر لازم نہیں آتا کہ کیا تواتر کے لیے تواتر کے لیے راویوں کا عادل ہونا شرط ہے آپ جس نے یہ پڑا ہے نزہت و نظر کو جو تھوڑا پڑھ کے آیا ہے جس نے کوئی حدیث تھوڑا بہت پہلے پڑھا ہے وہ مجھے جواب دے اس کا محنت ہیں کیا کہتے ہیں متواتر روایت کے لیے راویوں کا عادل ہونا شرط ہے کہ جو بندہ بات بیان کر رہے ہیں شرط ہے نہیں شرط نہیں ہے نہیں شرط نہیں ہے تواتر میں روایت سے بحث ہی نہیں ہے اور نئی شرط نہیں ہے جو محدیسین نے لکھا ہے محدیسین نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ تواتر تواتر کے لیے راویوں کا راویوں کا عادل ہونا یہ شرط نہیں ہے بڑا دو ٹوک محدیسین اس قول کو اختیار کرتے ہیں اور وہ اس قول کو وہ بیان کرتے ہیں بڑا دھنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں اپنا یہ جو مشرف ہے نا ان کا اس ستبار سے خوڑا سا میں آپ کو چیز تجھ پتانا چاہوں گا حافظ ابن حجر کی اس کتاب سے بھی ہونا وہ دیکھ لیے دیا کہ اب جو محدیسین جس کو متواتر کہتے ہیں نا حافظ ابن حجر نے بڑی اچھی ایک تقسیم اس کی کیا وہ میں آپ سے شیئر ہو رہی ہوگی یہاں سے وہ کہتے ہیں ایک ضروری اور ایک نظری ایک علم ضروری اور ایک علم نظری ٹھیک ہے یہ دو طرح کا تواتر باید عبید ہوتا ہے جو متواتر جو ضروری ہوتا ہے نا یہ وہ ہے اس کے لئے کسی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی مفتی آزم صاحب کو بھی وہی پتا ہے محدیس آزم صاحب کو بھی وہی پتا ہے مفسر آزم صاحب کو بھی وہی پتا ہے اور صوفی آزم صاحب کو بھی وہی پتا ہے جو ایک لڑی لگانے والے کو پتا ہے ٹھیک ہے یہ علم ضروری ہوتا ہے اور علم نظری وہ ہوتا ہے کہ جو یہ صرف یہ تباتر فقط اس شخص پر کھل سکتا ہے جو اس فن میں تباہر رکھتا ہے اس کو پتا ہے یہ معاملہ کیا ہے یعنی رابیوں کی اوپر بحث کر جب اپر چل دائے تھے یار جب اتنے بڑے حفاظ کی اتنی بات کر رہے ہونا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی جو ضروری ہوتا ہے جو شخص بھی سنتا اس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ جس کی بات کرنا ہے یہ وہ تباتر ہے جو اصولی والا ہے اس کا کہتا ہے یہ صرف اس کو حاصل ہوتا ہے اس کے اندر کانٹمپلیشن کرنے کی تفکر کرنے کی کیپیبلیٹی ہوتی ہے وہ استدلال کرنا جانتا ہے اچھا ان لوگوں نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ جو عدالت ہے یہ شرط نہیں ہوتی رابیوں کے اندر محدیسین نے صرف میس ٹرانس میشن کے انہوں نے شرط لگائی ہے کہتے ہیں رابیوں پر آدل ہونا ضروری نہیں اس کی پر ہمارا جواب یہ ہے یاد رکھئے گا کہ اس بات میں بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے ایک طرف تو محدیسین یہ کہتے ہیں کہ سو لوگ بھی مل کر جھوٹ بول دیں تو وہ سچ نہیں بنتا اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سو لوگ جو کہ تواتر بنتا ہے ان کے نزدیک وہ مل کر جھوٹ بول دیں تو یہ چیک نہیں کیا جائے گا کہ وہ صادق ہے اس کا سمجھ آرہا ہے آپ کو کیا پرابلم ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر ٹھیک ہے اگر تو یہ بات درست ہے کہ سو لوگ بھی جھوٹ بولیں تو وہ سچ نہیں بنتا تو پھر آپ کو تواتر کے اندر بھی ہر سنت کے اندر یہ شرط لگانی پڑے گی اس کو روایت کرنے والے آدل ہونے چاہیے بعد میں آئیمہ نے اس کا انکار کیا ہے بہت انکار کیا ہے مثلا آپ زرکشی کو دیکھئے زرکشی کو دیکھئے وہ بھی نہیں مانتے اس کو لیکن اگر آپ پرانے آئیمہ کی طرف جائیے اور اس کی حالت سے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے بزدوی کو پڑھنا ہے یہ ذرا چیک کریں یہ بزدوی اپنی بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں دیکھیں یہاں سے المتواتر المتواتر کی اوپر اب سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو تواتر ہمیں یہ اس سے فائدہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو رابی ہوتے ہیں آپ کو پاوت نہیں کرسکتے اور آپ کی جو جھوٹا متفق نہیں ہو سکتے کس وجہ سے جب دیکھیں عدالت کی شرط ہے آپ سمجھے گئے بعد میں جو اصولِ بزدوی کے جو شارحین ہیں اصولِ بزدوی کے جو شارحین ہیں جس میں دفتازانی بھی ہو گئے جس میں یہ چیزیں نقل کی ہیں یہاں تک کہ جو علاو الدین البخاری وغیرہ ہو گئے انہوں نے اس جملے کے اوپر عدالت کے لفظ کے اوپر آکے کاٹ دیا اس کو انہوں نے کہا نہیں 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 عدالت جو ہے نا یہ شرط نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ بس دلیل کیا ہے ہمارے شیوخ میں سے یہ نقطہ جو شیخ احمد معبد عبدالکریم حفظ اللہ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے اور انہوں نے اس مسئلے پر اتنا اولا مہاقرام کو جنچ ہوتا اور ان سے کہا کہ اب مجھ سے گفتو کریں اس جیس کو لے کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو مذاہب ہیں آئین مائر پاٹے ان کا اصلاً ابتدائی قول تباتر کو لے کر یہی ہے کہ اس کے اندر بھی رواعت کیلئے عدالت شرط ہوتی ہے اگر آپ نے محفیسین والے تباتر کی بات کرنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ نہیں اصولیوں والا متباتر ہاں وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک وہی بات کی نا کہ دنیا کے سب سے بڑے صنفی کے پاس جو علم ہوگا اس سنت کا وہ یہ کام آتے کہ وہی پتا ہوگا مجھ جیسا گناہگار ہے اس کو بھی وہی پتا ہوتا ہے محمد اللہ متباتر سے متعلقہ آپ نے بس یہ چیز ہے مشیل نتنی آپ میں کہ یہ محدیسین کی بحث نہیں ہے اور اس لیے یہ بحث تھی یہ متقلیدین کی اصول الفقہ والوں کی وہ جانتے ہیں یعنی کہ جو تکفیر والا جو ہے نا جو رہی ہیں یہ ان کا میدان ہے کون سا بندہ بھیل درائیتا ہے کون سا نہیں یہ محدیسین کا میدان نہیں ہے یہ ہاں محجوانہ وہ بندوق آئی ہوئی ہے کسی کے آس میں چلائی جا رہا ہے چلائی جا رہا ہے یا بھی کافر ہے یا حدیث کو نام ماننے والا کافر ہے یہ تواتر سے متعلقہ ہے وہ آپ کو سمجھ آگئے اس کے لامے اس کے لامے تواتر کے مسئلے میں کوئی ایسی روحیت حاصل نہیں جو آپ کو ناسم ملے سکے جو سوال ہے تو اصل تواتر جو نظری علم سے حاصل ہو اور جسے اس کے متواتر ہونے کا علم حاصل ہو گیا تو اس کا حکم کیا ہوتا اس کو تو ماننا پڑے اسی کا نام تو ہم سنت رکھتے ہیں اگر وہ قرآن کی آیت نہیں اسی کا نام پر مسنت رکھتے ہیں حضرت اللہ معاملات میں حسانی فرمائے ہے کہ معاملات فرمائے تو میں آج اس کو اس کی مقام پر ختم کرتے اس کی مقام پر ختم کرتے کہ آگے پر اس کے مزید جاری رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ